بانگلہ دیش سیریز سے پہلے ٹیم انڈیا کو لے کر ہو گیا ایک بڑا اعلان اس کھلاڑی کی جلد ہوگی واپسی دوستو ٹیم انڈیا کا انٹرنیشنل کرکٹ میں اگلا امتحان بانگلہ دیش کے خلاف ہونے والی دو میچوں کی گھریلو ٹیسٹ سیریز ہے اور اس ٹیسٹ سیریز سے پہلے ایشان کشن کے فینس کے لیے ایک بڑی خبر آئی ہے کیونکہ وہ ایشان کشن جو کی لمبے عرصے سے ٹیم انڈیا سے باہر چل رہے ہیں بی سی سی آئی اور سیلیکشن کمیٹی کی ناراضگی کا سامنا کر رہے ہیں اپنے سینٹرل کانٹریکٹ کو گوا چکے ہیں انہی کو ٹیم انڈیا میں واپسی کا ایک بڑا موقع ملتا ہوا نظر آ رہا ہے تو آخر کیا ہے ایشان کشن کے لیے آئی گوڈ نیوز آخر کیسے سیلیکٹرز کے سامنے اب امتحان دے کر ٹیم انڈیا میں کھل سکتے ہیں ایشان کشن کی واپسی کے راستے چلیے اپنی ریپورٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دراصل لمبے سمیسے بھارتیہ ٹیم میں واپسی کی کوشش کر رہے ایشان کشن کو اب ایک بڑا موقع ملنے جا رہا ہے ریپورٹس کے مطابق ایشان کشن نے جلد گھریلو کرکٹ کھیلنے کا من بنایا ہے اور اب ایشان کشن اپنی گھریلو ٹیم جھار کھنڈ کے لیے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے غور کرنے والی بات یہ ہے کہ بی سی سی آئی اور چیف سیلیکٹر اجیت اگر کر نے ایشان کشن پر گھریلو کرکٹ کھیلنے کے ہی چلتے ایکشن لیا تھا لیکن اب ٹیم انڈیا میں واپسی کے لیے ایشان کشن بی سی سی آئی کی تمام شرطوں کو ماننے کے لیے تیار دکھ رہے ہیں اسی کڑی میں جہاں سب سے پہلے ایشان کشن جلد شروع ہونے جا رہے بچھی بابو ٹورنامنٹ میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے تو وہیں آگامی دلیپ ٹروفی میں بھی ایشان کشن نے کھیلنے کے لیے ہامی بھر دی ہے سوتروں کی مانے تو ایشان کشن کو جھارکھنڈ کی ٹیم کی کپتانی سوپی جائے گی وہیں ایشان کشن گھریلو سیزن میں جھارکھنڈ کے لیے لگ بھگ ہر ٹورنامنٹ کھیلیں گے ٹیم انڈیا کے لیے کسی بھی فارمٹ میں واپسی کے لیے ایشان کشن کافی بے قرار دکھ رہے ہیں اور فیلحال ٹیم انڈیا میں واپسی کے اس نئے مشن کی شروعات ایشان کشن ریڈ بال فارمٹ سے کرنے والے ہیں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ایشان کشن کی ٹککر ٹیم انڈیا میں رشب پنت کے علاوہ کے ل راہل، سنجو سیمسن، دھروو اور جتیش شرما جیسے وکٹ کیپر بلے بازوں سے ہے لیکن اگر وکلپوں کو دیکھا جائے تو ایشان کشن کے لیے وائٹ بال فارمٹ سے زیادہ ریڈ بال فارمٹ میں ٹیم انڈیا میں واپسی آسان ہوگی کیونکہ ریڈ بال فارمٹ میں رشب پنت کے علاوہ ایشان کشن بطور وکٹ کیپر بیسٹ چوائس نظر آتے ہیں ایسے میں ریڈ بال فارمٹ کے ہی بچھی بابو ٹورنمنٹ میں ایشان کشن کے میچوں کے شیڈیول کی بات کی جائے تو ایشان کشن کو آگامی پندرہ اگست سے ایکشن میں دیکھنے کا موقع ملے گا بتا دیں کہ بچھی بابو ٹورنمنٹ میں جھارکھنڈ کی ٹیم اپنا پہلا میچ مدھی پردیش کے خلاف 15 سے 18 اگست کے بیچ کھیلے گی وہیں جھارکھنڈ کو 21 سے 24 اگست کے بیچ ہیدر آباد کے خلاف اپنا دوسرا مقابلہ کھیلنے کا موقع ملے گا وہیں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے پر جھارکھنڈ کو 2 سے 5 ستمبر کے بیچ ٹورنمنٹ کا سیمی فائنل کھیلنا ہوگا سچائی تو یہ ہے کہ ایشان کشن کے ساتھ بھلے ہی بی سی سی آئی نے کوئی بھی فیصلہ لیا ہو لیکن اب ایشان کشن ٹیم انڈیا میں واپسی کو لے کر کافی زیادہ گمبھیر ہو چکے ہیں ٹیم انڈیا میں بطور ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر کا آنا ایشان کشن کے لیے کمبیک کی ایک نئی امید لے کر آیا ہے ایسے میں اگر گھرے لو کرکٹ میں ایشان کشن نئی شروعات کرتے ہیں خود کو ثابت کرتے ہیں اور تو اور سیلیکشن کمیٹی کو بھی امپریس کر دیتے ہیں پرہاوت کر دیتے ہیں تو پھر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایشان کشن جلد ٹیم انڈیا کی جرسی پہن کر دوبارہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں کیا ہے آپ کی رائے؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ ایشان کشن کی ٹیم انڈیا میں واپسی ہونی چاہیے اور اگر ہاں تو کس فارمٹ میں؟ ایشان کشن سب سے پہلے ٹیم انڈیا میں کھیل سکتے ہیں اپنی رائے ضرور ساجہ کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ